ریزلٹ میں دھاندری کو لے کر جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ اس کی جانچ کرے گی کمیٹی چار مارچ تک اپنی ریپورٹ سانپ دے گی چھاتروں کے ہنسک پردرشن کو دیکھتے ہوئے ریل منتری اشبینی ویشنونی شانتی کی اپیل کی ریل منتری نے کہا کہ کچھ لوگ چھاتروں کے پردرشن کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں چھاتروں کو بھرمت نہ کیا جائے یہ معاملہ دیش کا ہے دلی اور ممبئی میں کورونا کے کیس میں گرابر جاری ہے دلی میں بدھوار کو کورونا کے ساتھ ہزار چار سو اٹھانوے معاملے سامنے آئے ہیں ساتھ ہی کورونا کے انتیس مریضوں کی جان بھی چلی گئی ہے راج میں سنکرمندر دس دشملوں پانچ نو فیزدی پہنچ گیا ہے وہیں ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ کے ایک ہزار آرسو اٹھاون نائی معاملے سامنے آئے جبکہ تیرہ مریضوں کی موت ہو گئی ممبئی میں پچھلے تین دن سے روزانہ دو ہزار سے کم معاملے آ رہے ہیں دکشن بھارت کے راج میں کورونا کا قہر جاری ہے کیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے انتیس ہزار ساتھ سو اکھتر نائی معاملے اور تریسٹھ مریضوں کی موت ہو گئی ہے فلم میکر سنیل درشن نے گوگل سی ای او سندر پیچائی کے خلاف ایف آئی آر درج کر آئی ہے سنیل درشن نے یوٹیوب پر اپنے فلم ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا کہ کوپی رائٹ و لنگھن کو روکنے کے لیے قانونی راستہ اپنایا ہے سنیل نے اس معاملے میں کوپی رائٹ ایکٹ کے دھارہ اکیابن تریسٹھ اور انہتر کے تحت مومبئی میں ایف آئی آر درج کر آئی ہے جس میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ یوٹیوب پر کئی یوزرز ان کے ایکسکلوسیو کنٹینٹ کو یوز کر رہی ہیں جس سے انہیں بھاری نقصان ہوا ہے ایف آئی آر میں فلم مکر نے گوگل کے سی او سندر پیچائی اور کمپنی کے کئی انہیں لوگوں کا نام بھی شامل کیا ہے گرنطنزر دیواز کے موقع پر آئیوجیت ہونے والے بیٹنگ ریٹریٹ سمارو سے پہلے دلی کے ویجے چوک پر ایک ہزار میڈ انڈیا ڈرون ریہرسل میں حصہ لے رہے ہیں یہ ایک ہزار ڈرون انتیس جنوری کو بیٹنگ ریٹریٹ سیرمنی میں دس منٹ تک آسمان کو جگمک کریں گے اس ڈرون لائٹ شو کے ذریعہ اندھیرے آکاش میں کئی آکرتیاں اکھیری جائیں گی جس میں پچھتر سرکاری اپلا بدھیوں کو پر درشد کیا جائے گا ریہرسل میں میکن انڈیا کے چین آزادی کا امرت محصر جیسے ابیانو کو بھی ڈرون کے ذریعے بنایا جا رہا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ونڈے سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہو گیا ہے روہد شرما کی بطور کپتانی دونوں فارمیٹ میں واپس ہی ہوئی ہے جبکہ ویرات کولی دونوں سیریز میں کھیلیں گے بھونیشور کمار کو ونڈے ٹیم سے باہر کیا گیا ہے جبکہ جسپید ومرا کو آر رام دیا گیا ہے ٹیم انڈیا کو اپنے گھر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تین ونڈے اور اس کے بعد تین ٹی ٹوینٹی کی سیریز کھیلنا ہے ٹی ٹوینٹی مقابلے جہاں کولکتہ کے ایڈن گارن میں کھیلے جائیں گے وہیں سبھی ونڈے میچ احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں ہوں گے